سبق نمبر تین زبر پیارے بچوں اس سبق میں ہم زبر کے بارے میں پڑھیں گے حاصلاتِ تعلوم نمبر ایک اس سبق کے مکمل ہونے پر طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حروف پر زبر کی شکل اور آواز کو صحیح طور پر ادا کر سکیں نمبر دو حروف کو زبر کی حرکت کے ساتھ درست مخرج سے ادا کر سکیں نمبر تین بغیر حرکت اور زبر کی حرکت والے حروف کی پہچان کر سکیں ہمزہ زبر با زبر ب تا زبر تا ثا زبر ثا جیم زبر جا جیم زبر جا حا زبر حا خا زبر خا دال زبر دا ذال زبر دا را زبر را زا زبر زا سین زبر سا شین زبر شا صاد زبر صا ضاد زبر ضا قا زبر طا ضا زبر ضا عین زبر عا غین زبر غا فا زبر فا قا ف زبر قا کاف زبر کی لام زبر لے لام زبر لے میم زبر ما نون زبر نا واؤ زبر وا ہا زبر یا زبر یا معلومات قرآنی الفاظ کی درست تلفز کے ساتھ ادائیگی کے لیے حروف پر حرکات کی پہچان کروانا بہت ضروری ہے بچوں کو حروف کے اوپر زبر کی حرکت لگا کر حرف کی پہچان کروائیں ادائیات برائے اساتذہ اکرام مختلف حروف پر زبر کی حرکت لگا کر اور بغیر حرکت والے حروف کے درمیان پہچان کروائیں اور حرکت والے حروف کو قطعا کھینچنے نہ دیں مثلا جیم کو کھینچ کر اور جیم زبر جا کو بغیر کھینچے ادا کریں موسیقی